بادشاہ وانیان دے عزتِ زبختِ چبے بہا اضافہ فرمان مالکسان تو انکلی کی سزا محتاج نہ کرنی بادشاہ حسین سردار دے دربارِ سارے پیٹھور عظیم راتِ منگڑنی راتِ سارے کوشش کرنا جو بادشاہ دی بارگائچ دھولی بھیلا کے مالکہ دی بارگائچ منگڑا بلکل جتنی جلدی یاسر بھائی کیتی میرا خیالِ اس مالو تھوڑی جی جلدی میں آپ میں کرنگا چونکہ رات ایسی ہے حض اکھر بھائیز میں جلدی ہے میرا گھارے لیکن چونکہ گھارے سے تاواز سے پھر ایسی تھوڑا جہا پیچھے رہ جاندے ہیں بگر نہ روزانہ اینا مولادِ مدہ خانہ نہ لی پڑی گئے تے پھر اپنا اپنا ٹائم جڑا ہو گئے یاسر بھائی جاندہ نہ ہو گئے جیتا ٹائم آئی ساڑھے گیارہ بھائی جیتا ساڑھا ٹائم آئی لیکن چونکہ گھار جو آیا ایک بات حدیعہ کریے جی اگر کھوڑی اجازت ہوئے جہانِ درد میں کر کر کے انتظار چلے جہانِ درد میں کر کر کے انتظار چلے تمہارے نور کی غیبت میں عشق بار چلے شکھ پرہ حیدر علیف لینہ تمہارے نور کی غیبت میں عشق بار چلے تیرے بغیر چمن پر خضا کا گلبہ ہے چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے مہربانیاں ہاتھ چوئے حید علیہ بس سروں مالک سلامت رہ کرنے جن کی دراز ہو جاوے پاک مخدومہ تونقدی کی صداح محتاج نہ کریں ڈیوٹی ہوگئی نوکری ہوگئی پاک مخدومہ سن تونقدی کی صداح محتاج نہ کریں اجازت ہے بات حدیعہ کریے سارے نے مر دیئے دستار نبوی کے وارش تیام ستار تبیج ملانے لگے ہیں دستار نبوی کے وارش تیام ستار تبیج ملانے لگے ہیں دستار نبوی کے وارش تیام ستار تبیج ملانے لگے ہیں دستار نبوی کے وارش تیام ستار تبیج ملانے لگے ہیں وہ چک کی وجہ سے قیامت رکی ہے وہ قائم زمانے میں آنے لگے ہیں اے مہینے لگے ہیں اے مہینے لگے ہیں اے ہاتھ کے سام اور تاجروں میں جلتا ہی نہیں چکو لگ دے توڑی دو آدھا صدقے میرا سردار مالک ساہیہ سلامت رکھن سے تلی زندگی ہوئے کوشش کرنگا بھئی اس سے کلامتیں سلام کرنگا وہ جن کی وجہ سے قیامت رکی ہے وہ قائم زمانے میں اینجن کر لو وہ قائم زمانے میں اور جڑے پچھے بیٹھے ہو وہ قائم زمانے میں اچھا تھوڑی جی تبدیل ہی کریے پڑھنا ہی کوشش رہیے لیکن جڑے اوہ پچھے بیٹھے ہو آیا کر کے تو اسے سارے اہمیں دو دو قدم قریب ہو جاؤ دو دو قدم اے سردی تو بات جاؤ گے میں محسوس کر رہے ہوں سارے دو دو قدم قریب ہو جاؤ مالک سلامت رکھنگ بھائی تھوڑا جو قریب ہو جاؤ بات حدیع کر رہا فردسانی پھر تلاوت کر رہا ہے دستار نبوی کے وارث قیامت ستار تبیج ملانے لگے ہیں ہے دستار نبوی کے وارث قیامت ستار تبیج ملانے لگے ہیں ہے دستار نبوی کے وارث قیامت ستار تبیج ملانے لگے ہیں وہ جن کی وجہ سے قیامت روی ہے وہ قائم زمانے میں آنے لگے ہیں زندگی دراد ہو جاؤے وہ جن کی وجہ سے قیامت رکی ہے وہ قائم زمانے میں آنے لگے ہیں وہ قائم زمانے میں آنے لگے ہیں بادشاہ دا نزول ہو سی تے پھر منظر ماحول کیسا ہو سی علمِ عباس دی قسم چودہ دی موجود کی دی قسم آج دی عظیم رات دی قسم بندہ جیندہ ہویا نبو چل دی ہوئی آپنا گھر دا بندہ سمجھ کے بعد سیر تو لنگا ہوتے تھوڑی مردی تھی باتیں بگر میں اس تو کیم تھی بات میرے گل کوئی نہیں ہے سرکار قائم دا نزول ہو سی باو جی سرکار اپنی دو آدھا اثر ویکھنا منظر ماحول کے ساتھ ہو سی میں بات کریا کھریاں وہ جب روک سے پیدا ہٹائیں گے کائے جو قبے کی چھاتے میں لگائیں گے کائے جو قبے کی چھاتے میں لگائیں گے کائے وحین کے جھولے پہ خود عزقری اب علم با وفا کا سجانے لگے ہیں سجانے لگے ہیں بہتی عظیمت دا موسٹ سینئر واجب الاحترام لائک احترام قبلہ عظر نیر صاحب او موجودین مالک ساہی سلامت رکھن سیت علی دنگی ہوئے مولانا سیب موجودین لوگ عزادار بین زوار بین انہ کو لطوان وصول کرئے شیر ایسا پڑھ لگا بادشاہ حسین سردار دے عزادار خصوصی دعا کرنگے ایک لمحہ ایز آیا نہیں کیتا پھر تصدقشہ جی سرکار نا پروگرام ہے مالک ساہی سلامت رکھن سیت علی زندگی دے میں نوکر دی بات وصول کرنا حق بنے دے بولو وگر نہ دو آئے میں بات کری آخرے آن وہ کیسا ہی خوشیوں کا سامان ہوگا کہ جب جو فکا پاس اعلان ہوگا وہ کیسا ہی خوشیوں کا سامان ہوگا ہوگا کہ جب جو فکا پاس اعلان ہوگا کہ سب گاسپوں کو نہ حد سے اٹھا کر ستھیا کی سولی چڑھانے لگے اعلان ہوگا اعلان ہوگا بیٹا بات جن کی دراز ہو جاوے مالک سلام ادرکن کہ سب غاصبوں کو لاحب سے اٹھا کر سخیہ جسولی نہیں سارے نہیں بولے سخیہ جسولی چڑھانے لگے ہیں کیبلا کنجوسی زیادہ ہی نہ ہو جاوے اگلے پاس سے بھی تھوڑی دواز صدقہ پہنچی جانے شیر ایک پڑا اور دس نہ جانا بھی ایتھے تے ماحول جشن دا تے ایک جشن جنت چھوی منایا جا رہے ہیں میں ایس ماحول آلیا نو اس جشن دا ماحول دسا لگا نظر اللہ نیاد حسین با دا لطف لینہ طول دا ویلہ ہی نہیں خصوصی دعا وصول کر کے دے اگلے سفر واسے گام دنوات بات کری آکھ رہاں ہے کھل دے بری میں عجب ہی ندارے جمع جو پہ واحد میں مرسل ہسارے ہے کھل دے بری میں عجب ہی اور بھائی اس مندی ویڈیو بڑھا رہا جا جید ہے جسن پر تھا چکے میں مرسل ہسارے سبھی کو یقل آئی ہاتھوں سے دیکھو علی جام کو سبی لانے لگے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بس سہر رہو مالک سلامت رکھا زنگی دراز و جاوے پاک مخدومہ تو نقدی کی صدا محتاج نہ کریں بات مزید حدیعہ کری یہ بالکل نوہ کا سیدہ اور پہلی دفعہ شیخ اپورے آغاز کر لگا اے ہونے بڑی خوبصورت جی بات ہے ایک سلوات پڑھت میں بات ہوں حدیعہ کریں خوبصورت جی بات ہوں ایک بڑی خوبصورت جی بات ہوں میں حدیعہ کریں ایک سلوات بات ہوں آدھران پڑھت میں کبری آئی دبن کے حوالا عسکری دبن کے حوالا عد کری دبن کے حوالا کبری آئی دبن کے حوالا عسکری دبن کے حوالا عسکری دبن کے حوالا عسکری دبن پڑھت میں کبری آئی دبن کے حوالا اتقری کا پسر آ گیا ہے جینا اگلا تو ربنا خفیزی آج جو ظاہرہ دیکھا ریا گیا ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے زندگی در آدھو بھائی زندگی در آدھو بھائی زندگی در آدھو بھائی پہلی دفعہ بننا پڑھے نا تو ہوایی ہے جو کوئی اتھلے ہو جاوے تو کوشش کر کے مسکرات یا کرو تاکہ اگلوں دل بات جائے آج اگلی نہ پھل جائے زندگی در آدھو جاوے زرہ بات در آدھو بھائی خوب فرد بات ہدیہ کر رہے نگل کریا کریا کبری آئی دبن کے حوالا عزقری دا پیچھر آ گیا ہے کبری آئی دبن کے حوالا عزقری دا پیچھر آ گیا ہے جینا ازلا تو ربنا خفیزی آج جو ظہرہ دے گھر آ گیا ہے جیڑے ہیں در محمد شعبیر نے جیڑے ہیں در محمد شعبیر نے کیتے سجدے خدا رو مسلے تیبا خدا ہونا سب سجدے آنڈا آج زمین تے اجھر آ گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بس سے رہو سی بج سفین دے ہر فوجی دھبرائے بج سفین دے جیڑا جیسے منہ بڑا ہے جیڑا نیند چنا وہ اینجوی ہویا تھا جاگ جائے گا بج سفین دے ہر فوجی دھبرائے آج میدان چھل موالا آیا ہے ماتنی 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 بولے نا ماتنی بولے آج جا بولو ہیڈری آدادار بولے ہیڈری جیڑے بیر کھلو کیا بولو ہیڈری جیسے حجتہ دے آداداری دھتی ہاتھ چاہو اتنی ہیڈری بج سفین دے آر فوجی دھبرائے آج میدان کے علم آمان آیا ہے ہو غادی آیا ہے ہو غادی آیا ہے جوابی آیا ہے اکیلہ موجود ہے میں ماتچہ حسین صلیٰہ نے پاکبی مرد کھلو تو اگلی جگہ میں سے جلدی نا ہونی کیا اتھے بھی وعدہ کی تھا اتھے بھی اعلادار نالواد ہے وعدہ نہ کی کوئیات میں تینے کو عگوی پورجی بات مکمل سوا جوا مال کا نا دیکھ کر قرآن تو خند رہی قرآن میں رسے رہے ماتچہ حسین صلیٰہ نے اعزار دی کر سوا بندہ جیگا ہوئے نہ بچوں سے جو میں چھلچ بیٹھا ہوئے علمہ والے دیت بچوں کے سر ہلا ہوئے ہوت نہیں سکتا جینا دن رات علمہ تھلے بیکے چراغہ کر کے ہاتھ نہیں پکا کے بڑھنے بندہ سر جا ہوئے نوکر دی بات بچوں گرے سفین علم میدان علمہ والے بچوں میدان نے کجم رکھیا بیکھنا دیا کہ لگتا ہے لڑن ماں سے بچے نو بھیجیا جیگو علمہ والے نے بچا کیا علمہ والے نے چھرے تبیو علی علی جلالیا علمہ والے تلوار چاہ کے مار کی تا جو دو مار کی تا وہ جن جہاں شرمت گئی کندل المو لگے ایک نوڑ پا سڑے کے پیادین زینوں سے اتبار گیر جلی لگتے حسن حسین نہیں یہ آپ علی لگتے جنہ کھائیے لگا یہ لوے ہاتھ اٹھا علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ